بسم اللہ الرحمن الرحیم کوٹ کس طریقے سے get کریں گے اجیکس کے اندر وہ دیکھ لیتا ہے اس کے لئے پہلے ڈیٹا بیس کریئٹ کر لاتا ہے ایک ریکارڈ بنا لیتا ہے ڈیٹا بیس اس کا نام رکھ دیتے ہیں ڈیٹا بیس اس کا نام رکھ دیتے ہیں ڈیٹا بیس اس کا نام رکھ دیتے ہیں اس کا پہچ دیتے ہیں اس کے بعد create table employ ڈیٹا 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 ایمیل ڈیٹا ڈ کوپی پیسٹ ڈا ڈیٹا 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 نیو پروجیکٹ پروجیکٹ اون ا اوہ فيا پہلا کرلیں ایس پروجیکٹ data ario.net add efdesigner next new connection server name file connection copy paste sa aptec اور اس کا نام تھا records okay database connect کروا رہے ہیں یہاں سے yes اور یہاں سے کر دیا next اور یہاں سے کر دیا next tables table tbl employee finish control shift b build کر لیجی اس کو چھیک یہ build ہو گیا اس کے بعد چلتے ہیں واپس controller پہ اور home controller بھی کام کر لیتے ہیں home پہ آتے ہیں اس کو میں نے بند کیا یہاں سے controller controller پہ home controller اور یہاں سے آ کے آپ پہلے database connection string یہاں سے copy کر لیتے ہیں connection string ہے record entities اس کو یہاں لے کر آئے اور اس کو globally declare کر دیا ہم نے چھیک ہے globally اس کو یہاں پہ declare کر دیجے db is equal to new enter constructor terminator control dot اور enter کر دیجے ٹھیک ہے اب اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے کہ index کے بعد آ جائیں یہاں پر اور public json result اور اس کا آپ نام دے دیں get all employee ٹھیک ہے ایسے پاس کروایا اور یہاں پر آپ body بنا دیجے اس کی اور body کے اندر آ کر آپ کیا کر دیں return sorry میں نے constructor نہیں لگایا اوپر یہ پاس کروایا ہے return اور یہاں پہ json پاس کروا دیجے اور اس کے اندر آپ کیا کروائیں db اس کو تو direct آپ نے اٹھا لیا اب میں نے کہا db dot employees dot to list میں نے یہاں رکھوایا ٹھیک ہے لیکن اب اس کے بعد میں نے constructor اس کے لگا دیجے ساتھ میں نے کاما لگایا اور یہاں پہ کر دیا json request behavior dot allow get behavior کا r رہ گیا تھا اس کو پاس کروا دیا اور last میں لگا دیا terminator ٹھیک ہے اس کے view پہ چلتے ہیں اب index کے view پہ آگئے اس کو open کیا go to view کیا اس کے اور یہاں سے جا کر جو میرا پرانا والا تھا اس کو میں نے پورا ہٹا دیا اور یہاں پہ کیا کام کرنا ہے ایک simple پہلے نارمل سی div بنا لیجے اس جگہ پہ آ کر div class is equal to میں نے یہاں پہ دے دیا container open close اس کے بعد پہ table بنا لیجے t head open close tr open close اور پہ th کو کوپی کرلیں paste paste and paste یہاں پہ آ جائے گا id name email اور یہاں آ جائے گا address اب یہاں پہ کیا کرنا ذرا غور کی جگہ t head کے بعد آئیے t body pass کروائیے t body کے اندر یہاں پہ ایک ڈ دے دیں اس کو اور یہاں پہ کردیں اس کو list ایک نام دے دیں کچھ بھی میں نے یہاں پہ دے دیا کیونکہ اس کے بعد پہلا کام کیا کر لیں یہاں پہ آکے جو ہے وہ jquery کی files کو add کروا لیجے ٹھیک ہے jquery کی اور وہ کہاں سے ملیں گے آپ کو یہاں سے چلیں اور یہاں سے وہ دونوں files اور بھی جو ہے وہ add کروا لیتا ہوں میں ساتھ ساتھی ٹھیک ہے یہ links لگانے تھے یہ میں ساتھ ساتھ اس کے یہاں پر paste کر دیتا ہوں اور اس کے علاوہ ایک والا link تھا وہ میں نے یہاں پہ اس کو اسے drag کر دی یہ تین required سے وہ تینوں میں نے یہاں پاس کروا دی ہے جو جس کی ضرورت تھی ٹھیک ہے اب اگلا کیا کرنا ہے نیچے آ جائیں اسکرپٹ کے tag کی اندھا ہے اور یہاں پہ آکے اسکرپٹ کا tag open کریں tag open tag close اور یہاں پہ dollar document dot ready function اور یہاں سے آپ نے کیا کر رہا ہے اس کے constructors بنا دیئے ٹھیک ہے اب جو چیز آپ کر رہے تھے وہ سارا کا سارا آپ یہاں پہ کام کریں گے کیسے function آپ نے یہاں پہ call کروایا اور اس کے بعد function کے اندر جو اس کا اپنا bracket تھا وہ ہم close نہیں کریں گے وہ نیچے چلتا رہے گا ایسے نیچے لے آئیے اور اس کے اندر آپ body بنا رہے جیسے body بنائیے body بنائیے body بنانے کے بعد آپ یہاں پہ ایک function بنائیے function اور یہاں پہ اس کا نام آپ دے دیں کچھ بھی جو آپ میں دے رہا ہوں یہاں پہ میں نے یہاں پہ نام رد دیا get data ایک مثال کے طور پہ body بنائی اس کی اور اس کی ایسے body بنا دی constructor لگانے کے بعد body بنا دی ٹھیک ہے اب ایک اور variable یہاں پہ دے دیں variable ایک مثال آپ نے یہاں پہ اس کو کیا کر دیا variable html ایسے کر کے اور اس کو blank چھوڑ دیا اور terminator لگاتی دیں یہاں پہ ٹھیک ہے اس کے بعد نیچے آئیئے dollar dot ajx ایسے پاس کریں اور یہاں پہ bracket لگانے کے بعد اس کی body بنائیے اور اس کا ایک bracket بالکل نیچے پاس کروا دی ٹھیک ہے یہ پاس کروا دیا آپ نے اب type کونسی ہوگی یہاں پہ get method سے پاس کیا جائے گا تو type اور یہاں پہ آکے آپ کیا کریں اس کو لکھت با دیں get comma url کیا بنے گا تو جو بھی آپ کا url ہے میں نے یہاں پہ url دیا ایسے colon single admit comma یہ میں نے پاس کیا ایسے اور slash کیونکہ home پہ آ رہا ہے تو home اور میں یہاں پہ ڈیس اور میں نے کیا نام رکھا ہوا تو اس کا get all employees تو copy کریں اس نام کو اور یہاں لاکے اس کو sorry copy ہوا ہی نہیں وہ نام پہ copy کرا اور اس کو لاکے میں نے کیا کیا اس جگہ پہ paste کر دیا get all employees میں نے یہاں پاس کروایا comma دے دیا پھر نیچے آئے اور یہاں پہ لکھوایا success call and function function bracket پہلے میں آئے گا key key comma اور یہاں پہ آپ نے پاس کروا دیا item اس کی body بنائیے اور data یہاں پہ concatenate ہوگا stml plus is equal to پہلے میں نے کہا کیا آنا چاہیے تو is equal to یہاں پاس کروایا اور یہاں پہ tr میں آپ ایک td بنائیے ایسے اور یہاں پہ آکے آپ invite comma کے بعد plus sign لگائیے اور item dot یہاں سے آپ نے کیا کہا میں نے کیا چاہیے employee name چاہیے تو میرے پاس وہ آنے ڈا میں چیک کرتا ہوں کہ کیا مسئلہ آ رہا ہے کہ یہاں پہ یہ key items کی جگہ پہ بلکہ success کے ساتھ جو ہے میں key item کو اٹھاتا ہوں اور یہاں پاس کروا رہتا ہوں میں response یہ response دے دیا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی body کے اندر جو ہے وہ html سے پہلے ایک ڈالر ایسے پاس کروائیے اور dot اور یہاں پہ each کا keyword پاس کروا گیا اس طریقے سے call کروا لیں پہلے response پاس کروائیے تو response آ رہا ہے یہاں پہ response آپ نے دے دیا comma function یاد رہ سب small والا پاس کروائیے اور یہاں پہ key items دے دیجئے key comma items item دے رہے ہیں اور اس کے بعد یہ جو کر لی اس کا جو round bracket ہے یہ دوسرا والا اس کو آپ نیچے پاس کروائیے یہاں پہ آئے گا وہ اور یہاں لگا دیں terminator اس کے ساتھ ساتھ آپ یہاں پہ کیا کروا دیں dot employee name تو میرے پاس جو نام ہے وہ میں same جگہ copy کر دیتا ہوں وہاں سے تاکہ غلطی نہ ہو کوئی بھی ٹھیک ہے تو model اور یہاں سے employee employee name copy کیا name email password سب کچھ same میں ہے پھر اس کے بعد index اور یہاں سے میں نے کیا کیا پیس کر دیا employee name پلس اب میں نے کیا کیا پلس sign نوالا لگایا اور یہاں سے میں نے کیا کرا double invent کاماس پاس کروائے اور یہاں میں نے پاس کروا دیا اس کے اندر اس سوالے td کو میں نے بن کروا دیا ٹھیک ہے کہ کہیں میں خلصے invent کاما رہ گیا ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں ایک منٹ اچھا ایک چیز تو ہاں ایک تو یہ curly bracket رہ گئے رہا اس کا ٹھیک ہے تو یہ ہو گئی آپ کے پاس invent کاما میں نے یہاں سے td open کروا لیا td میں نے open کیا اور اس کے بعد پھر پلس پھر دوبارہ item dot اور میں نے یہاں پہ کیا دے دیا اس جگہ پہ آ جائے گا employee email ٹھیک ہے پھر پلس sign پاس کروایا invent کاما اب یہاں پہ دوبارہ لگے گا اور یہاں پہ میں نے دوبارہ td کو close کر دیا اور ایک اور بار td open کر دیا ٹھیک ہے پھر پلس sign اور یہاں پہ کیا جائے گا item dot employee address اور یہاں پہ دوبارہ کیا ہو جائے گا td open ہوگا اور td close ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے sorry td پہلے close ہوگا یہاں پر اور یہاں پہ td اس طریقے سے پہ directly پاس کروا دیں کیونکہ آپ آگے ضرورت تو ہے نہیں تو بس جو چیزیں دیں تھی وہ ساری آپ نے نیچے یہاں پر پاس کروا دیں ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے جتنا ڈیٹا دیا تھا وہ سارا کا سارا ہم نے نیچے دے دیا ہیں ٹی ڈی خالی close کر دیں اس جگہ پہ جو ہم نے یہاں پہ دیا اور اسی کے ساتھ ساتھ میں نے یہاں پلس sign لگانا رہ گیا کونکہ ڈیٹ والا اس کو پاس کروا دی دی اس جگہ پہ تو یہ آپ کے پاس error چلا گیا last میں آپ نے یہاں پہ کیا کیا ہے اس جگہ پہ یہ پاس کروا دیا اور یہاں پر آپ کیا کروائیے اس جگہ پہ رائیں ڈالر اور ڈالر کے بعد آپ نے کیا کر رہا وہ آئی ڈی جو ہم نے اوپر دی تھی لیس ڈیٹا والی اس کو کوپی کر رہا اور یہاں اس جگہ پہ ڈی آر بھی close کر دیتے ہیں صحیح ہے تو اس کے بعد پھر کیا کریں اس جگہ پہ اس کو پیس کر دیجئے جو آئی ڈی ہم نے کال کروائی تھی پیچھے اس کو invert comma میں رکھوائیے اور یہاں پہ آپ has symbol use کر لیں آئی ڈی کا اور یہاں بند کر دیں اس کو ٹھیک ہے اور dot append اس کو یہاں سے پاس کیجئے اور کس سے append ہوگا stml سے append ہو جائے گا تو اس کو یہاں پاس کر دیں last میں لگا دیجئے terminator ٹھیک ہے یہ پورا ہڈی ہے یہاں سے اس کے بعد آپ نے کیا کر رہا ہے کیونکہ یہ میں نے تو data پاس کروا دیا اس کے ساتھ ساتھ اب جتنا data append کروا دیا ساتھ میں کیا ہو جائے گا یہ والے آپ اس کو اٹھائیے یہاں بیچ میں کرلی بریکٹ پہلے لگائیے اور اس کے بعد نیچے والے پہ جا کے یہ راؤنڈ بریکٹ لگا گیا یہاں terminator لگا دیجئے یہ لگا دیا یہ سارے چیزیں ہو گئیں سارے کرلی بریکٹ پروپرلی کلوز ہو چکے ہیں نیچے بس ایک اور اس جگہ پہ آئے گا تو یہاں پہ بھی terminator لگ جائے گا اس کو میں اٹھاتا ہوں یہاں لگاتا ہوں اور terminator لگا دیجئے تو یہ بھی آپ کا resolve ہو گیا اس کے بعد اوپر کوئی چیز رہ گئی ہو تو وہ بھی دیکھ لیتے ہیں یہاں سے آپ کے پاس ایک بریکٹ یہاں پر آیا گا کرلی بریکٹ اس کو بند کر دیجئے اس جگہ آپ کے اوپر اور hopefully اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے بلکل نہیں ہے ٹھیک ہے یہ ہم نے یہاں سے کروا دیا data اس کے بعد یہ سارا پاس ہو گیا success function وغیرہ دے دیا type پاس کروا دی تو یہ سارا کام تو آپ کے پاس ہو گیا جو ہم نے append کروانا تھا وہ سارا ہم نے append کروا دیا اب ساتھ ساتھ کیا کروالیں ایک ڈی پاس کروا لیں اسی کے اندر ہی تاکہ وہ کیا کر سکے اس کے throw ڈی کے throw data get کروا سکے تو اس کے لئے کیا کریں یہ تو key items دیئے ہوئے تھے اس key items سے پہلے کیا کر دیں گے میں نے جو ڈی یہاں پر نہیں دی تھی تو بس اس کو بھی یہاں پر دے دیں تو کیا کریں گے بس اس جگہ پر آنے کے بعد جو آپ نے یہاں پر دیا تھا میں کام کرتا ہوں اس کو بھی ڈبل میں رکھوا دیتا ہوں میں نے غلطی سے اور اس کو بھی میں نے بند کر دیا یہاں سے یہ میں نے پاس کروایا اس جگہ پر اور پلس سائن سے ایک دفعہ اور یہاں پر کیا کروا لیں id بھی دے دیں تو پلس سائن اور item.employee id یہ میں نے پاس کر دیا اور پلس سائن لگا کر ایک بار یہاں پر td open close دوبارہ کر دیں تو td open یہاں پر آپ نے کیا اور یہ تو تیار تھا اور اس کے بعد یہاں پر کیا کروا دیں آپ ایک اور بار td open کروا دیجئے ٹھیک ہے یہ والا ہم نے پاس کروا دیا یہاں سے ساری چیزیں اب hopefully اس کے اندر کوئی اور چیز نہیں رہی اس کو چلا کے دیکھتے ہیں کیا record آرہا ہے کیا نہیں آرہا اس کو save کرتے ہیں اور اس کو directly یہاں سے چلا کے دیکھ لیتے ہیں ctrl f5 ٹھیک ہے اس کو ایک دفعہ وہ لگا دیتے ہیں یہاں پر ہی تو table table responsive 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 pass کروا دیجئے اور یہاں سے ایک اور دیجئے table trivia کچھ بھی دے رہے save کریں تو record ہمارے پاس اس طریقے سے آ چکا ہے ٹھیک ہے تو یہ کیا تھا کہ ہم نے جیسے format میں data retrieve کروا لیا ایکس پہ use کرتے ہوئے ایکس پہ use کرتے ہوئے باہ